علی ملک اور اس کا خاندان مواب کو ہجرت کرتے ہیں اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑھا اور یہودہ کی بیت الحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور دو بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام ناؤبی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے یہ یہودہ کی بیت الحم کے افرادی تھے سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نومی کا شہر علی ملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیان لی ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کلیون دونوں مر گئے سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامن سے چھوٹ گئی تب وہ اپنی دونوں باقوں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ ہاتھ سنا کہ خداون نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں باقوں کو ساتھ لے کر چل نکلی اور وہ سب یہودہ کی سرزمین کو لٹنے کے لیے راستے پر ہو دی اور نومی نے اپنی دونوں باقوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میگے کو جاؤ جیسا تم نے مرہوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداون تمہارے ساتھ میہر سے پیش آئی خداون یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلہ چلہ کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی نومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے پاس رہتی نہیں میری بیٹیوں میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں اس لیے کہ خداون کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چھوما پر روت اس سے لپٹی رہی تب اس نے کہا دیکھ تیری جتھانی اپنے کمبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی تُو بھی اپنی جتھانی کے پیچھے چلی جا روت نے کہا تُو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تُو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تُو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تُو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی خدا من مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کری اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے چُتا کر دے جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی تھان دی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا سو وہ دونوں چلتے چلتے بیتلہم میں آئیں جب وہ بیتلہم میں داخل ہوئیں تو ساری شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہائیت تلخی سے پیش آیا ہے میں بھری پوری گئی اور خدا من مجھ کو خالی پھیر لائیا بس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو حالانکہ خدا من میرے خلاف مددئی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا غرص نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو معابی روت تھی جو معاب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جوہ کاٹنے کے موسم میں بیتلا ہم نے داخل ہوئی اور نومی کے شہر کا ایک رشتے دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اور اس کا نام بوہست تھا سو معابی روت نے نومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی اور اتفاق سے وہ بوہست ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا اور بوہست نے بیتلا ہم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے پر کر دے پھر بوہست نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ معابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ معاب کے ملک سے آئی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر چمہ کرنے دیں سو یہ آ کر صبحوں سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں تلہ رہی تھی تب بوہست نے روت سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے وہ کارتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھویں اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے تب وہ اوندھے مون گری اور زمین پر سرنگوہ ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردے سکھوں بوہز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خامن کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات تُو ان کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تُو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی خداون تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداون اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تُو پناہ لینے کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عجر ملے تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لاؤڑی سے باتیں کی اگرچہ میں تیری لاؤڑیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں پھر بوئیز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالہ سرکے میں بھگو تب وہ کاتنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئیز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پوریوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لئے گھٹوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ قریب ایک ایفہ جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا اس کی ساس نے اس سے پوچھا تو نے آج کہاں بالیں چننی اور کہاں کام کیا مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئیس ہے نومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداون کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے موابی روت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تُو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کارت نہ چکے نومی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تُو اس کی چھوکنیوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بالیں چننے کے لیے جاؤں اور کہہوں کی فصل کے خات میں تک بوئیس کی چھوکنیوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی سانس کے ساتھ رہتی تھی پھر اس کی سانس نومی نے اس سے کہا میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو اور کیا بوئیس ہمارا رشتے دار نہیں جس کی چھوکنیوں کے ساتھ تُو تھی دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا سو تُو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشا پہن اور کھلیان کو جا اور جب تک وہ مرد کھا بھی نہ چکی تب تک تُو اپنے تائیں اس پر ظاہر نہ کرنا جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا تب تُو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا اس نے اپنی ساس سے کہا جو کچھ تُو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا اور جب بوئیز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلے کے ڈھیر کی ایک درف چا کر لیٹ گیا تب وہ چکے چکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پانس پڑی ہے تب اس نے پوچھا تُو کون ہے اس نے کہا میں تیری لونڈی گروٹ ہوں سو تُو اپنی لونڈی پر اپنا داون پھیلا دے کیونکہ تُو نزدیک کا کرابتی ہے اس نے کہا تُو قداون کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی کیونکہ تُو نے شروع کے نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی اس لیے کہ تُو نے جوانوں کا خواہو امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا اب اے میری بیٹی مت ڈر میں سب کچھ جو تُو کہتی ہے تُو سے کروں گا کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تُو پاک دامن عورت ہے اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا کرابتی ہوں لیکن ایک اور بھی ہے جو کرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے اس رات تُو ٹھہری رہے اور سب کو اگر وہ کرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر وہ کرابت کا حق ادا کریں اور اگر وہ تیرے ساتھ کرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خدا کی قسم ہے میں تیرے ساتھ کرابت کا حق ادا کروں گا صبح تک تو تُو لیٹی رہ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائی کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی پھر اس نے کہا اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامی رہ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے چھے پیمانے ناپ کر اس پر لات دیئے پھر وہ شہر کو چلا گیا جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا اے میری بیٹی تُو کون ہے تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ چھے پیمانے جوہ کے دیئے کیونکہ اس نے کہا کہ تُو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا تب اس نے کہا اے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہے اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے تب بوئیز بھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دیکھو جس نزدیک کے کرابتی کا سکر بوئیز نے کیا تھا وہ آ نکلا اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے دس آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ سو وہ بیٹھ گئے تب اس نے اس نزدیک کے کرابتی سے کہا نومی جو معاب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کی اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچ دی ہے سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تُو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے اگر تُو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے اور میں تیرے بات ہوں اس نے کہا میں چھڑاؤں گا تب بویز نے کہا جس دن تُو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو معابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردے کی بیری ہے مول لے نہ ہوگا تاکہ اس مردے کا نام اس کی میراز پر قائم کرے تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لئے اسے چھڑا نہیں سکتا تا نہ ہو کہ میں اپنی میراز خراب کردوں اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تُو لے لے کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لئے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا سوش نزدیک کے قرابتی نے بویز سے کہا کہ تُو آپ ہی اسے مول لے لے پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی اور بویز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے ماں سوائز کے میں نے محلون کی بیوی معابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لئے خرید لیا ہے تاکہ اس مردے کے نام کو اس کی میراس میں قائم کروں اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مگان کے دروازے سے مٹ نہ جائے تم آج کے دن گواہ ہو تب سب لوگوں نے جو بھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا اور تو افراتہ میں تحسین و آفرین کا کام کرے اور بیت الہم میں تیرا نام ہو اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودہ سے تمر کے ہوا سو بوئیس نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیری بنی اور اس نے اس سے خلوت کی اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور عورتوں نے نومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے ساتھ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اس کی ماں ہے اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی اور اس کی بڑھوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگی کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا وہ یسری کا باپ تھا جو دعوت کا باپ ہے